محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم باتے کر رہے ہیں اور ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے افراد حج میں شریک ہوئے اور کتنے افراد کا حج قبول ہوا تو اس پر دوسرے فرشتے نے اسے جواب دیا کہ اس سال چھ لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا اور کسی ایک شخص کا بھی حج قبول نہیں ہوا لیکن دمشق کا ایک موچی جو حج میں شریک تو نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول فرما کر اس کے تفیل سب کا حج قبول فرما لیا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے خواب سے بیدار ہوئے اور خواب سے بیدار ہو کر موچی سے ملاقات کرنے دمشق پہنچ گئے اور ملاقات کے بعد اس کا نام و نصب دریافت کر کے حج کا واقعہ دریافت کیا تو اس شخص نے اپنا پیشہ بیان کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے تو آپ نے بتایا کہ میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے اور آپ نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہاری وجہ سے چھ لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہوا ہے یہ سن کر وہ شخص چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا اور ہوش میں آنے کے بعد اس طرح اپنا واقعہ بیان کیا کہ بہت عرصے سے میرے دل میں حج کی تمنا تھی اور میں نے اس نیت سے تین سو درم بھی جمع کر لیے تھے لیکن ایک دن پڑوسی کے یہاں سے کھانے کے پکنے کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کے گھر سے تم بھی مانگ لاؤ تاکہ ہم بھی کھا لیں چنانچہ میں نے اس سے جا کر کہا کہ آج آپ نے جو کچھ پکایا ہے وہ ہمیں بھی انائت کریں لیکن آگے سے اس پڑوسی نے مجھے جواب دیا کہ ہم نے وہ کھانا پکایا ہے جو آپ کے کھانے کا نہیں ہے پڑوسی شخص کہنے لگا سات دنوں سے میں اور میرے گھر والے فاقہ کشی میں مبتلا تھے تو میں نے مردار گدے کا گشت پکا لیا ہے یہ سن کر میں خوف خدابندی سے لرز گیا اور میں فوراً اپنے گھر آیا اور میں نے جو رقم حج کے لیے جمع کر رکھی تھی وہ جا کر اپنے اس پڑوسی کو دے دی اور یہ تصور کر لیا کہ میرا پڑوسی مشکل میں ہے اور مشکل وقت میں ایک مسلمان کی امداد میرے حج کے برابر ہے یہ سن کر حضرت عبداللہ نے یہ بات کہی کہ فرشتوں نے خواب میں واقعی سچی بات بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ حقیقتاً قضاء قدر کا مالک ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجئے ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ